اجین کے مہاکال تھانک شیطر اندرگت یاتریوں سے لوٹ کے معاملے میں پولیس نے پردہ فاش کر دیا ہے کرائیم برانچ اور مہاکال پولیس نے دلی اور ودیشہ کے شردھالوں کو لوٹنے والے تین بدماشوں کو بڑھ بھیڑ میں گرفتار کر لیا ہے پورا معاملہ مہاکال تھانک شیطر اندرگت اندور گیٹ سمیب کلش ہوتل کا ہے جہاں بدماشوں نے مہاکال درشن کو آئے دلی اور ودیشہ کے شردھالوں سے لوٹ کی تھی اجین ایس ایس پی ساتیندر خمار شکلا نے منگلوار کو پریس کانفرنس آئیو جت کر لوٹ کا کھلا سکیا ایس ایس پی نے بتایا کہ دو دن پہلے اندور گیٹ ہستیت کلش ہوتل میں دلی اور ودیشہ سے آئے یاتریوں کے ساتھ تین نکا پوش لوٹیروں نے گھڑنا کو انزام دیا تھا جن کی دھرپگڑ کے لیے ٹیم لگی ہوئی ہے منگلوار صبح مقبیر کی سوجنا پر تینوں آروپیوں کو دھرم بڑھلا کے پاس سے مڈھویڑ میں پکڑا گیا پولیس سے مڈھویڑ میں تینوں آروپی گھائل ہو گئے ہیں جنہیں اسپتال میں اپچار دیا جا رہا ہے گرفتار آروپیوں کے پاس سے اٹھارہ ہزار وقت کچھ جیور بھی برامت کیے گئے ہیں پھلحال پولیس اپچار کے بعد آروپیوں سے پوچھتاچ کرے گی جس میں اور بھی ماملوں میں کھلا سے ہونے کی امید ہے جیسا کہ آپ جانتے ہیں پرسوں کا گھٹنا کرم ہے ایک کلش ہوتل میں ہمارے دلی سے اور بدشا سے آئے دو چھت دالو پریباریوں کے ساتھ ہوتل میں گز کر ایک دھوٹ کی گھٹنا کاریت کی جس میں تین لوگ تھے جو ہمارے پاس جو تکنیکی ساکش جو کتر کی تھی اور جو گراؤنڈ انپوٹ تھے اس کے آدھار پہ ہم نے ایک گاڑی کو چنہت کیا تھا اور ہم اس کو ٹریک کر رہے تھے اور سبیرے اس کو ہم نے درم بڑھلا کے پاس اس گاڑی کو ٹریک کیا اور اسے تینوں آروپی جو ہیں اس گھٹنا میں شامل تھے ان کو گرفتار کیا ہے ان کے پاس سے ہمیں اٹھارہ جار روپے کیش اور جو سامان جیور تھا وہ لوٹا ہے جو چاہے اس کو ہم نے ریکاور کیا ہے کچھ سامان ان نے جو پایا ہے اس کے سندر میں ہم سے پوچھتانچ کی ہے اور ہمیں پسٹ ہوا ہے کہ کہاں گیا ہے جیسے ہی ان کو انٹرسپٹ کیا گیا تو انٹرسپٹ کرنے کے دوران وہ لوگ گاڑیوں سے بھاگے ہیں ہماری ٹیموں نے اس کو پیچھا کرتے پکڑا ہے اس دوران ان کو کچھ چوٹے ضرور آئے ہیں اجین سے ممل بینڈ بال کی ریپورٹ